موسیقی ترکی کے شہر استمبول میں ایک سعودی سیٹیزن جو امریکن ریزیڈنٹ ہیں اور واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں بہت معروف صحافی تھے چمال خشوگی وہ دو اکتوبر کو اپنے کچھ ڈاکمنٹ شادی کے لیے کچھ ڈاکمنٹ لینے کے لیے سعودی کاؤنسلیٹ میں گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئے اس کا بیکراؤن تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سعودی روائل فیملی کے بارے میں بہت کرٹیکلی لکھا کرتے تھے اور وہاں پہ ریفارمز کے حامی تھے اور ان پہ اترازات کیا کرتے تھے جس انداز سے وہاں پہ سعودی روائل فیملی حکومت کرتی ہے اور جس طرح وہاں پہ مظالم کی جاتے ہیں ابھی جو ڈیویلپ جو سٹوری ہوئی ہے جو بھی لیٹیسٹ ابھی چند منٹ پہلے بریکنگ نیوز جو آئی ہے کہ سعودی حکومت نے اس چیز کو فائنلی تسلیم کر لیا ہے کہ جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے سعودی کاؤنسلیٹ کے اندر ہی انہوں نے گو کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا کہ قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہی واس کیلڈ کہ وہ باتچیت کرتے ہوئے ان سے باتچیت ہوئی اور اس میں دھیں گا موشتی ہوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے چلے گئے اس کو ابھی تک یہ تسلیم نہیں انہوں نے کیا کہ اس کی باڈی کو انہوں نے کس طرح ڈسپوز آف کیا جبکہ جو ٹرکیش گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے اس کے مطابق ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے بیکس میں ڈال کے کانسل جنرل کے گھر میں پہنچائے گئے اور وہاں سے ان کو ڈپلومیٹک بیٹس کے بیکس کے ذریعے سعودی ریپیہ یا تو بھیج دیا گیا یا پھر وہیں پہ کہیں جنگل وغیرہ میں ڈسپوز آف کر دیا گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے سفارت خانے میں ایک اپنے سٹیزن کے ساتھ اس طرح کا ٹارچر کیوں کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ جو اس وقت کم از کم ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جمال خوشوگی کا آرٹیکل لکھنا بہت آزدانہ تحریریں لکھنا اور اپنی حکومت کو اور اپنی رائل فیملی کو سعودی رائل فیملی کو کرٹیسائز کرنا اگر جمال خوشوگی سے یہ بات پوچھی جاتی یا ان کے کولیگ سے میڈیا کے لوگوں سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کی آزادی کا حصہ ہے یہ ہمارا حق ہے ہم جس کے بارے میں چاہیں جو مرضی چاہیں لکھ سکتے ہیں جبکہ جو ان کے کرٹیکس ہیں اور جو رائل فیملی کے جو کنیکشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی لیمٹ ہے انہوں نے لیمٹ کروس کی انہوں نے رائل فیملی کے لیے بہت سارے پرابلمز کریٹ کیے اس لیے یہ سارا جو فیاس کو ہوا یہ جو ساری ٹینشن کریٹ ہوئی ہے جو اپنی جان سے بھی گئے اس کی بھی یہ وجہ ہے اس سارے جو دسکشن جو اس سارے حقائق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کی بنیاد پہ ہم مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیں گے کہ اسلامی نکتہ نظر کیا ہے میڈیا کی آزادی کے بارے میں کیا میڈیا مادر پدر آزاد ہے اور اگر مادر پدر آزاد نہیں ہے تو کیا حدود ہیں کیا اسلام نے اپنی ایکسپریشن کے لیے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کوئی حدود متیم کی ہیں تو آئیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کے بارے میں مالکشوگی کا جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ کہ اس میں شک نہیں کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ یہ حدود اور قیود کا تیور ہونا چاہیے اصل میں انسان کو جبلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنائے کہ یہ ہر وقت باخبر رہنا چاہتا ہے جب اس کے پاس سیاہی اور قلم اور دوات نہیں تھی تو اس وقت بھی یہ باخبر رہنے کے لیے چیخ چلات کے ذریعے سے اپنا پیغام دوسرے حدود میں پہنچاتا تھا یا ایک ڈھول کو ڈھول بجائے جاتے تھے خاص انداز سے بلکہ آج بھی افریقہ کے بہت سے قبائل کے اندر یہ رواج ہے کہ خاص انداز سے جب ڈھول بجائے جاتے ہیں تو اس پیغام کا مطلب سمجھ جاتے ہیں لیکن جب یہ ہے کہ دنیا کے اندر روشنائی اور سیاہی کا رواج ہوا تو پھر پتروں پہ اور اسی طریقے سے درختوں کی چھالوں پہ پتوں پہ لکھ کر اس پیغام رسانی کو آگے کیا گیا پھر یہ کہ کاغذ جو ہے وہ جب ڈیویلپ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک پرینٹ پی ڈی ہے جس کو کہتے ہیں صحفت کی دنیا وہ سامنے آگئی اور اس کے ذریعے سے یہ اطلاعات اور خبر رسانی کے ساتھ شروع ہوا یہ دنیا کے اندر اس کا رواج چلا اور سب سے پہلا یہ اخبار جو ہے کہ وہ یونان کے اندر سب سے پہلا اخبار جو ہے وہ شائع ہوا پھر آگے انگریزی کے اندر اخبار شائع ہونے لگے تو یہ سلسلہ شبر ہو تھا اور یہ حقیقت میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو صحفت ہے یہ اطلاعات یہ خبر رسانی یہ خود آپ کے عصوہ عمل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہاں جب مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کنزل و مال و شمائل ترمیزی کے حدیثوں سے ثابت فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے بارے میں اطلاعات جو ہے وہ لیا کرتے تھے کہ فلان شخص تین دن سے نظر نہیں آ رہا کہاں ہیں تو گویا ہے کہ ان کو اطلاع کی جاتی ہے وہ بیمار ہے اچھا پھر آپ تے مارداری کے لئے جا رہے ہیں تو گویا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے پریس میڈیا ہو یا الیکٹرانس میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو تو یہ خبر رسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ یہ عمر بھی معروف اور نہیں ہے منکر کی بنیاد پر یہ مصبت جو ہے وہ اطلاعات اور خبر رسانی کا کام کرے کوئی ایسی نیگٹیوٹی نہ پھیلا ہے کہ جسی قوموں کے اندر تناظر پیدا ہو کیونکہ میڈیا کو ایسی اہمیت حاصل ہو گئی ہے یہ گویا ہے کہ کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون بن گیا ہے کہاں عدلیہ مقاننہ اور انتظامیاں اس کے بعد چوتھا ستون اس وقت میڈیا ہے کہ وہ پہلے میڈیا جو ہے صحفت کی دنیا اور اب تو یہ الیکٹرانی اور سوشل میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن یہ اگر یہ مصبت انداز میں کام کریں تو ان سے زیادہ بہترین جو ذریعہ قوموں کی طریبیت کا قوموں کی ذہنی جو ہے وہ بالک و نظری کو آگے بڑھانے کا اور ملکوں کی خوشحالی کا کوئی اور نہیں ہے لیکن اگر یہ اگر حدود سے تجاوز کریں گے کیونکہ یہ بات یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی چیز حد سے متجاوز نہیں ہے ہر چیز کی حدود متین ہے یہ میڈیا کے آزادی بالکل آزادی کی بھی حدود متین ہے جب اس حدود سے تجاوز کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز بھی مفید اور مصود نہیں رہتی بلکہ وہ نیگٹیوٹی پیدا کرتی ہے اور میڈیا تو ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے اندر جو لکھنے والا یا اطلاع بھرنے والا وہ شک خدا ترس ہو خوف خدا رکھتا ہو آخرت کے اس کے سامنے فکر ہو اللہ کے سامنے جواب دے کا تصور ہو اور پوری دیانت کے ساتھ وہ جو قوموں کی تعلیم و تربیت حکومتوں پر بھی اگر تنقید کرے تو اس انداز سے کرے کہ جس سے حکومتیں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے یہاں تک جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا فیرون کے پاس کہ جاؤ اس کو حق کا راستہ دکھاؤ فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا حدود سے تجاوز نہیں کرنا اگر تم نرمی سے بات نہیں کرو گے تم اس کے پر چڑھ دوڑو گے تو یہ نہ کہ وہ تم پر چڑھ دوڑے اور تمہیں ہلاک کرے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عربیز و جلال کیا وہ آپ سے بھی طاقتور ہے آپ مجھے بچائیے کہا میں تو چڑھ دوڑوں گا کہا نہیں اس کا مطلب ہے قولا لہو قول لئینا نرمی سے بات کرو کیونکہ نرمی سے بات کا فائدہ کیا ہے لاللہو انیتزکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اپنی اصلاح کر لے کہ اس کو امانت سمجھا جائے اور جب اس کو امانت نہیں سمجھا جاتا اس کو اپنی اگویٰ کے ایک پاور اور طاقت سمجھا جاتا ہے اس وقت موجودہ دور میں جو میڈیا کی حالت ہے اور میڈیا کے لوگوں کی جو طرزی عمل ہے اور طرزی زندگی ہے وہ ایسے کہ بھئی ہمارے پاس جاگا ہے ایسا ڈنڈا ہے ہمارے سے حکومت بھی نہیں ٹھائر سکتی ایسی تیسی سب کی نہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہے اس تربیت میں حدود کے اندر رہ کے اگر اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو ملکوں میں خوشحالی بھی آئے گی اور قوموں کے اندر ترقی بھی پیدا ہوگی بہت شکریہ محسی صاحب موسیقی